اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھ کو ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا مومنہ میری سگی خالہ ذات تھی شعور کی پہلی سیڑے پر قدم رکھتے ہی جو پہلا احساس میرے دل میں جاگا وہ یہی تھا کہ مومنہ کو ہر قیمت پر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے عمر کے اس دور کا یہ فیصلہ بغیر کسی لالچ کے صرف مونہ کی بہت پرکشش اور معصوم صورت کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مومنہ کو پانے کی خواہش پہلے زد اور پھر خودغرضی میں تبدیل ہو گئی مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ مونہ کا حصول میرے لیے مشکل ہرگز نہیں ہے وہ میری کلوتی خالہ کی بیٹی تھی خالو کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خالہ کی بیوگی کم عمری اور غربت کو محسوس کرتے ہوئے میری امی انہیں اور پانچ سالہ مومنہ کو اپنے گھر لیائیں امی کے میکے میں سوائے خالہ کے اور کوئی نہیں تھا اور نہ خالہ کے اس سرال میں کوئی قریبی رشدار تھا ایسے میں میری امی اپنی بہن کی تنہائی اور غربت نہ دیکھ سکی اور ایک دن زبدستی خالہ کو اپنے گھر لے آئیں جس پر میرے ابو نے خوب واویلا کیا لیکن امی نے ابو کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر خالہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر رازی کر ہی لیا ابو بظاہر تو خاموش ہو گئے تھے مگر خالہ کے لیے ان کے دل میں ڈھیرو بکس بھرا ہوا تھا دراصل ہماری مالی حالت خالہ سے حد درجہ اچھی تھی اس لئے بھی شاید ابو کے اس احساس میں اور ان کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا وہ بغیر مطلب کے کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے تھے ایسے میں خالہ کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی مدد کر کے ان پر مہربانی کرنا وہ بھی بغیر سلے کے ابو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے ابو کو ہمیشہ خالہ اور مومنہ کو ہکارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے پایا حالانکہ خالہ نے امی کے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ ہمارے گھر کی بیدام غلام بن گئی امی کو انہوں نے رانی بنا کر تخت پر بٹھا دیا اور کھانا پکانے سے لے کر گھر کی صفائی سترائی کی ذمہ داری تک خود انہوں نے اٹھا لی یہاں تک کہ کپڑے دھونا ان پر اس طریق کر کے رکھنا بھی خالہ ہی کی ذمہ داری تھی وہ امی سے ملازمہ کی طرح پوچھ پوچھ کر کام کرتی کبھی اپنے ہاتھ سے خود کھانا نکال کر نہ کھایا یہ ذمہ داری انہوں نے امی کو سوپی ہوئی تھی قسمیں دیں روئی روٹھی مگر خالہ اپنے اس فیصلے میں ٹس سے مسنا ہوئی یہ ان کی انہ ان کے خودداری اور وقار کی عالی مثال تھی یہ الگ بات ہے کہ میری امی نے بھی مومنہ اور خالہ سے محبت کر کے انہیں اپنایا سے گلے لگا کر ان کی ہر جائز اور ہر ضرورت کو بغیر کہہ پورا کر کے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کیا لیکن امی کے مرنے کے بعد میں نے اور ابو نے فوراں ہی خالہ کو رشداری کی فہرے سے باہر کر دیا اور ان کے ساتھ ملازماؤں جیسا ہی بڑھتاؤ کیا میری بہن شہلہ البتہ ہم باپ بیٹے سے قدر بہتر تھی وہ امی کی طرح تو نہیں تھی لیکن پھر بھی مومنہ اور خالہ کے ساتھ اکثر اچھی طرح پیش آتی مونہ کے بھی شہلہ سے اچھی دوستی تھی البتہ وہ مجھ سے خاصی چڑچڑی ہو کر رہتی اس بات کا اظہار وہ میرے کام نہ کر کے میری بات کو نظر انداز کر کے اور مجھے موں نہ لگا کر اکثر کرتی رہتی تھی اپنے ابو کی دیکھا دیکھی میں بھی ان دونوں سے خاصی بدتمیزی سے پیش آتا دراصل میں ہوں بہو اپنے باپ کی ہی کوپی تھا ویسی ہی سوچ وہی تکبر وہی خودغرضی میں نے اپنے باپ سے ورسے میں سب کچھ لیا تھا ماسیوائے ظاہری شخصیت کے کیونکہ ابو دیکھنے میں ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھے جبکہ میں معمولی شکل و صورت کا ساملہ انسان تھا یعنی میں اپنی امی پر گیا تھا پر مجھے اپنی کم صورتی پر کوئی احساس کم تری نہیں تھا میرا خیال تھا کہ مرد کے پاس اگر دولت ہو تو سارے عیب ساری کمیاں ڈھک جاتی ہیں اور دولت میرے پاس باپ کے حوالے سے خوب تھی اسی بات پر مجھے غرور بھی تھا اسی لئے میرے ذہن میں یہ بات سما چکی تھی کہ مونہ اور خالہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں لہٰذا ہم جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں ہم حق پر ہیں اور اسی غرور نے ایک دن میرے دماغ میں یہ بات بھی سما دی کہ مونہ جیسی خوبصورت سلی کا مند اور بے سہارا لڑکی کو اگر بیوی بنا لیا جائے تو ایک تو یہ کہ مجھے نظرانداز کر کے جو وہ میرا خون جلایا کرتی تھی اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے دوسرا اپنے اشارے پر چلا کر اپنی مردانہ انہا کو تسکین بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ خالہ کے مقابلے میں مونہ ہمیں کسی خاتر میں نہیں لاتی تھی میرا اور ابو کا کوئی بھی کام مونہ نے کبھی نہیں کیا حالکہ میں نے کئی مرتبہ خود خالہ کو کہتے سنا کہ میرے اور ابو کی کپڑے دھوکر استری کر دے یا ہمارے جوتیں پالش کر دے مگر وہ اس نفرت سے انکار کرتی کہ میرے تلوہ سے لگتی سر پر بھشتی یہی نہیں بلکہ مجھے اور ابو کا سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اُبھرتی کہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ اس کی حسین آنکھیں نکال کر ہتیلے پر رکھ دوں لیکن ایسا تو بہرحال میں نہیں کر سکتا تھا ہاں اس کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دیتا شاید اس لئے اس کی نفرت روز بر روز بڑھتی جا رہی تھی میرا یہ طرز عمل میری بہن شہلہ کو بہت کھڑکتا وہ مجھے آئے دن سمجھاتی کہ مجھے ایسا بڑھتاؤں نہیں کرنا چاہیے کبھی میرے اندر انسانیت جاگتی تو میں شنمسار ہو جاتا مگر جب ابو میرے سامنے خالہ اور مونہ کی براجہ کرتے تو میں پھر پہلے جیسا ہو جاتا میں اپنے باپ کے کہے ہر لفظ پر ایمان کی حد تک اعتبار کرتا تھا اور یہی بات میری بربادی کا موجب بنی جس وقت میری امی کا انتقال ہوا مومنہ بی اے فائنل میں تھی امی کے انتقال کے بعد جو ہی مونہ کا بی اے مکمل ہوا ابو نے صاف منع کر دیا کہ اب مزید آگے پڑھنے کی قطن ضرورت نہیں حالانکہ شہلہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی تھی اس نے بھی ابو سے بہت کہا کہ مونہ کو پڑھنے دے اسے بھی ایمے کرنا ہے مگر ابو نے کہا وہ مونہ کے شہانہ خرچے اٹھا نہیں سکتے یوں مونہ شدید خواہش کے باوجود یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لے سکی جب پہلے دن شہلہ میرے سامنے یونیورسٹی جا رہی تھی میں نے مونہ کی آنکھوں میں جھل ملاہر دیکھی اور پھر راستے میں میرا اور شہلہ کا خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں تو پھر بھی جلدی ٹھیک ہو گیا لیکن شہلہ کی ٹانگ کا پلاسٹر اترنے اور سر کے زخم بھرنے میں ایک مہینہ لگ گیا اور پھر شہلہ کا دل یوں خراب ہوا کہ اس نے بھی یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا مجھے اس دن سمجھ لینا چاہیے کہ مونہ کی بیچارگی اور اس کی اہمیں کتنی طاقت ہے مگر میں نہیں سمجھا انسان جب بھٹک جائے تو وہ غلط رستے کو بھی درست سمجھ کر بے فکری سے سفر جاری رکھتا ہے اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس سفر کا اختتام کوئے پر ہو گیا کھائی پر پھر یوں ہوا ایک دن خانہ اپنے کمرے سے روتے روتے اور چیختے ہوئے نکلی بار بار مومنہ مومنہ کر رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کیوں چلہ رہی ہیں آدھی رات کو پھر پیچھے سے اببو کو نکلتے ہوئے دیکھا تو بات تو فوراں سمجھ میں آگئی تھی لیکن پھر بھی میں نے بن کر کہا کیا ہو گیا ہے اببو آخر کیا ہوا ہے یہ کیوں چلہ رہی ہیں اببو نے کہا ارے کچھ نہیں میں کسی کام سے کمرے میں گیا تھا یہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی جبکہ خالہ مومنہ کی طرف دے کر کہہ رہی تھی نہیں یہ میرے ساتھ کچھ گندہ کرنے آئے تھے انہوں نے میری ٹانگوں کو اس کے بعد وہ کچھ کہہ نہیں سکی اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئیں ان کو ہارڈ اڈیک ہوا تھا وہیں اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی ایسے میں مومنہ یوں ٹوٹ کر بکھری کہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن میرے دل میں اس کے لئے شدید ہمدردی اور اپنایت کے جذبہ جاگا اور اببو کی خیر آلوت نگاہوں کے باوجود میں نے ہتی الامکان مونہ کا درد باتنے کی کوشش کی جس پر مومنہ بھی میری طرف سے دل صاف کرنے پر مجبور ہو گئی اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اببو اسے مومنہ کا ہاتھ مانگنے کے لئے کہہ دیا اببو کو تجھے سے شوق آ گیا یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اببو کی نرازگی کا مطلب ان کی دورت سے ہاتھ دھونا ہی اس لئے میں نے اببو کو شیشے میں اتارنے کے لئے ان سے کہا کہ میں مومنہ سے صرف اس لئے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو اتنے احسانوں کے باوجود ہم سے بیر رکھتی ہے دشمنی رکھتی ہے نفرت کا انداز ہوتا ہے اس کا اسے اس احسان فراموشی کا مزید مزہ چکانا ضروری ہے دوسرا اگر اببو کسی اچھی حیثیت کی حامل لڑکی سے میری شادی کرواتے تو ہمیں یقین تھا ہم باپ بیٹے جیسا حاکمانہ رویہ رکھنے کے عادی ہیں کوئی اور لڑکی یہ سب بمشکل ہی برداشت کر پائے گی واقع مونہ کو دیگر لڑکیوں کے مقابلے میں دبا کر رکھنا زیادہ آسان تھا اب تو ویسے بھی اس کے آگے پیچھے کوئی رہا نہیں تھا لیکینا وہ ہمارے لئے نہایت آسان حدف تھی جسے ہم جب چاہتے بے عزت کر کے تلوے چاٹنے پر مجبور کرتے اور پھر میں نے ابو سے کہا یاد ہے نا اس رات کا منظر میں سب جانتا ہوں آپ نے خالہ کے ساتھ کیا کیا لیکن پھر بھی میں نے آپ کا ہی ساتھ دیا نا خالہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن میں جانتا ہوں تو پھر اس لڑکی کا مو بند کروانے کے لیے جو کہ آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ میری بیوی بن جائے اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہوگا میں نے آپ ماری میری بات ابو کی سمجھ میں آگئی شہلہ بھی کچھ دنوں کے بعد شادی کی صورت رخصت ہو جائے گی اس کی بات ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے تیہ کر دی تھی ایسے میں مومنہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو بلا چوچرہ ہماری خدمت بھی کر سکتی تھی اور ہم سے دب کر بھی رہ سکتی تھی اس طرح ہم نے مونا کے سامنے اپنے احسانات کے فیرس رکھ کر اس سے ہاں کروالی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ دل سے اس رشتے پر راضی ہے بھی یا نہیں لیکن سوچتا تو میں جب جب میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہوتی میں نے اس کی ذات کو اپنا حق سمجھ کر وصول کیا تھا یوں مونا میری شریک زندگی بن گئی میرے نزدیک یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنے مفاد اپنے فائدے اور غرص کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہوئے میری ذات خود کتنی خسارے میں پڑھ چکی تھی بے شک انسان خسارے میں ہے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے میں ہی تھا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان اٹھاتے ہیں یعنی خسارہ لیکن وہ خسارہ محض دنیاوی ہوتا ہے آخرات میں ان کے لیے نفع ہی نفع لکھ لیا جاتا ہے دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے چھین کر اپنا دامن بھڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں نہ ان کا ضمیر بوشل ہوتا ہے نہ ہی ان کا نفس نہ ہی ان کی روح شرمندہ ہوتی ہے البتہ آخرت میں مزانِ گناہ کا پلڑا ضرور بھاری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی غرص سے کسی کو استعمال کرتے ہیں خسارے میں وہی لوگ ہیں یعنی نقصان میں مونہ سے شادی کے بعد چند مہینے تک میں اس کے ساتھ ٹھیک رہا کہ وہ میری فطرت کا تقاضی تھا لیکن پھر اپنے باپ کی معمولی معمولی شکایتوں پر میں نے اس کا جینا دوبھر کر دیا بعد گالیوں سے شروع ہوئی اور مار پیٹ تک جا پہنچی شہلہ کی شادی میری شادی کے ایک ماہ بعد ہی ہو گئی اس لیے جو تھوڑا بہت انسانیت کا درس وہ مجھے دیا کرتی تھی وہ بھی بند ہو گیا اور میں اندھے گونگی اور بحروں میں شامل ہو گیا آج جب میں مومنہ کا صبر یاد کرتا ہوں تو میری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں مونہ نے تو گویا لبوں پر تالہ لگا لیا تھا شاید وہ خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہوئی تھی اس لیے اس نے ظلم کے اس اندھیرے میں بھی امید کی کرن روشن رکھی تھی جو لوگ اندھیرے میں روشنی کی کرن ڈھون لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ باہر کے اندھیروں کو اپنے اندر اترنے نہیں دیتے اور پھر اسی روشنی کی بدولت وہ اندھیروں میں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں ایک دن مونہ کو بھی اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ ملے گیا ابو نے مومنہ کے حوالے سے چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا یہ لڑکی اچھے کردار کی مالک نہیں ہے تم جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا کیا یہ میرے پاس آئی اور کہا آپ کے پاس بہت سی دولت ہے اگر میں آپ کو خوش کر دوں کہ آپ اپنی دولت میرے نام کر دیں گے اس نے مجھے بہت سی ادائیں دکھائیں تم نہیں جانتے کہ میں نے تو اس کی ماں کے ساتھ کوئی بھی گندہ کام نہیں کیا تھا یہ بات کہتے ہوئے ان کی نظریں جھگ گئیں لیکن پھر انہوں نے میرے طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹے میں تو بڑھا ہوں لیکن اس لڑکی نے ایاری سے مجھے اپنے طرف لبھانا چاہا مجھے اپنے طرف کھیجنا چاہا لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وہ تمہاری بیوی ہے میری بہو جب انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی تو میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور مونہ کو حکم دیا کہ وہ میرے باپ کے قدموں میں سر رکھ کر ناک رگڑے معافی مانگے ورنہ میں ابھی اسی وقت اسے طلاق دے دوں گا میرے کہنے کے باوجود مومنہ دھیٹ بنی جو کی دوکھ کھڑی رہی اور میرے باپ کو گھورتی رہی تو میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے اببو کی قدموں میں جھکانا چاہا جس پر اببو بولے نہیں یہ خود جھکے گی اگر نہ جھکے تو اسے فارغ کر دینا اببو کے ساسات مجھے بھی یہ زوم تھا یہ غرور تھا کہ طلاق کا سن کر مومنہ ہمیشہ کی طرح فوراں ہمارا حکم مان لے گی اور ہم ہمیشہ کی طرح فاتح بن کر اس کے سامنے سر اٹھا کر چلیں گے لیکن جب مومنہ نے میری بات مانے سے انکار کیا تو اس کا انکار میرے وجود میں انکاریں بھر گیا اور اببو کی کہنے پر میں نے اسے طلاق دے دی مونہ نے اتنے پینان سے اپنے بیگ میں چند جوڑے ڈالے اور باہر نکلنے لگی اببو کو مونہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی اس لئے انہوں نے فوراں مجھے کہا کہ میں اسے اندر گھسیٹ کر کمرے میں بند کر دوں کہ میں نے فوراں حکم کی تعمیل کی اس دن مونہ بہت روئی تھی بہت تڑپی اور مجھو ہے میرے باپ کو جیب بھر کر بددعائیں بھی تھی آخر میں جب اس نے جان دینے کی دھمکی دی تو ہمارے چھکے چھوٹ گئے اب ہمیں احساس ہوا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اگر مومنہ کو چھوڑ دیا تو پھر اس جیسی عورت ملنا مشکل نہیں ناممکن ہی تھا ہم باپ بیٹے کو حکمرانی کا شوق تھا ظلم کرنے کا ہمیں چسکہ پڑ چکا تھا پھر آنیت ہمارے خون میں شامل تھی اور کوئی لڑکی یہ سب کہاں برداشت کرتی ہم نے آٹھ مہینوں میں اسے گھر سے باہر جھاکنے بھی نہیں دیا تھا نہ چار ہم مونہ کو منانے کی ترقیبے سوچنے لگے ہم دونوں نے ہی اپنی مسنوئی انہ کا خول اتار کر مٹی میں ملایا اور مونہ کے پیروں میں گر گئے یعنی جھوٹ مٹ ادھکاری کرنے لگے اپنی ذاتیوں کا اعتراف کیا جھوٹ مٹ کے آنسو بہائے جس پر مومنہ نے مجھے یاد دلایا کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں تین طلاقیں میں نے لمحے بھر میں اپنا بیان بدلتے ہوئے کہا میں نے تمہیں طلاق دی نہیں یہ نہیں کہا بلکہ دیتا ہوں کہا ہے لہٰذا گنجائش نکلتی ہے ہمارے اس طرح گرگنانے پر مومنہ نے کہا جب تک وہ کسی مفتی سے فتوہ نہیں لے گی وہ اس گھر میں رہنے پر راضی نہیں ہوگی میں نے اس ڈر سے کہیں مومنہ ہمیں چکمہ دے کر ہماری غیر موجودگی میں بھاگ نہ جائے اببو کو اس کام کے لیے بھیج دیا لیکن جانے سے پہلے میں نے اببو سے پوچھا کہ وہ کس مولانہ کو لے کر آئیں گے اور کیا آنے والا ہماری مرضی کی مطابق فتوہ دے گا اس پر اببو نے اپنی جیب تھپ تھپا کر مجھے اشارہ کیا کہ آج کل پیسے سے سب کچھ ممکن ہے دین بھی خریدہ جا سکتا ہے میں بھی ہز دیا ویسے میں نے سوچ رکھا تھا کہ مونہ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے جبکہ میرے ساتھ اببو کی گواہی بھی تھی جو ثابت کر سکتی تھی کہ میں نے طلاق دینے کے الفاظ آنے والے کل کے لیے استعمال کیے تھے یعنی میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ نہیں کہا میں دیتا ہوں آج مجھے اپنی سوچ پر ہسی آتی ہے کہ مونہ کے پاس کوئی گواہ نہ تھا میں اس گواہ کو بھول گیا جو دلوں میں موجود بال بناور جھوٹ کی نفاق کی گواہی بھی دے سکتا ہے اس لیے وہ مونہ کا گواہ خود بن گیا زامن بن گیا میرے اببو جو میری موٹر سائیکل لے کر نکلے تھے ایمبولینس کے ذریعے لاش کی صورت میں واپس آئے اور اس دن اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اللہ تعالی سے شدید خوف محسوس ہوا اس دن پہلی بار مجھے خودت کی پکڑ اس کے قہر اور اس کے غزب کا خیال آیا یہ احساس ہوا کہ میری پکڑ تو ہو چکی ہے اببا کی جدائی نے میری حالت بہت بری کر دی تھی اور پھر اسی رنج و غم کے عالم میں مجھے اندازہ ہوا کہ مونہ کی محبت میری رگوں میں اتری ہوئی ہے اس دن مجھے اپنے اس منحوس قدم پر اتنا پشتاوہ اتنا دکھ ہوا کہ میرا پورا وجود اس غم خوز سہارنے میں اور برداشت کرنے میں ناکام ہو گیا اور میں سیدھا آئی سی ایو میں پہنچ گیا میرے دوست نومان نے اس موقع پر بھائی بن کر میرا ساتھ دیا اببو کے کفن دفن سے لے کر مجھے ہسپیٹل لانے ہسپیٹل لے جانے تک ہر مرحلے پر اس نے میری بھرپور مدد کی میں جو کسی ہمدر شانے کی کندے کی اچھا ضرورت محسوس کر رہا تھا نومان کے آگے اپنا دل کھول کر بیٹھ گیا میں نے زارو کتا روتے ہوئے اسے پوری بات بتائی گیا لگ بات ہے اس موقع پر میں مونہ پر اپنے ظلم اور زیادتی والی بات گول کر گیا سیو اتنا کہا کہ اپنے اببو کی باتوں میں آ کر میں نے مونہ کو فارغ کر دیا ہے لیکن اب میں اس کے بغر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا نومان نے خاموچی سے میری بات پوری سنی اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا دوسرے دن نومان آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے جو مشورہ دیا اس مشورے نے حقیقت میں مجھے عرش سے فرش پر لا پٹھا اس وقت رب نے سزا کے طور پر جو محبت میرے دل میں مونہ کے لئے ڈال دی تھی یہ اس محبت کا ہی سمر تھا یعنی پھل تھا کہ مومنہ کو کسی اور کے حوالے کرنے کا خیال مجھے سر سے پیر تک لرزا گیا مگر وہ بہت بڑا منصف ہے اس نے میرے لئے ایسی سزا تجویز کی کہ میں اپنی ہی آگ میں خود جل کر مر رہا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی اس مقام پر آ کر میں بلکل مجبور ہو گیا ایک لمحے کے لئے دل میں بے ایمانی آگئی کہ باب والی چار استعمال کروں مگر پھر میرے اپنے وجود کے کھڑے ہوتے رنگڑوں نے مجھے زلالت کی دلدل میں گرنے سے بچا لیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب اور خدا کے کہر کو نہیں لٹکاروں گا یہ فیصلہ کر کے میں نے نومان کے مشفرے پر سرخم کر لیا تراصل نومان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ ایک ٹانس سے معذور تھا اور کوئی بھی اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا نومان نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس سے بات کر لوں اور حلالہ تمہاری بیوی اس سے کر سکتی ہے پھر وہ تمہاری بیوی کو طلاق دے گا اور تم اس سے دوبارہ شادی کر لینا پھر میں نے کہا کہ تمہارا بھائی پیسے نہیں لے گا اس نے کہا کہ بس تم اس کا علاج کروا دینا یعنی اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے اور اس کے لئے پورے ایک لاکھ کی ضرورت ہے مجھے مونا چاہیے تھی پیسے کی کمی میرے پاس تھی نہیں نومان نے نجانے کیا سوچ کر اپنے بھائی سے یعنی اپنے چھوٹے بھائی سے جس کی عمر بمشکل پچیس سال ہوگی اس سے کرنے کے لئے کہا مجھے بات سمجھ میں آگئی تھی مجھے تو ہر صورت میں وہ چاہیے تھی میں مومنہ کے حلالے کے لئے دیار ہو گیا پھر میں نے مومنہ سے بات کی نجانے کی اس نے بنا نہیں کیا اور وہ بھی مومنہ نومان کے بھائی یاسر کے ساتھ رخصت ہو گئی صرف ایک رات کے لئے لیکن وہ رات اتنی طویل اتنی بھیانک اور اتنی عذیتناک تھی کہ جتنی کسی مردے کے لئے قبر کی پہلی رات اس رات میں سارا وقت سجدے میں گر کر رو تا رہا لیکن میرے سارے آنسو رائے گا گئے میری توبہ آسمانوں تک پہنچی ہی نہیں رستے سے ہی لوٹ آئی کیونکہ میری پکڑ ہو چکی تھی اور اس پکڑ سے بچ نکلنا ناممکن تھا یاسر نے کہا تھا وہ ٹھیک صبح سات بجے مومنہ کو طلاق سمیت میرے دروازے پر چھوڑ جائے گا اور مطلوبہ رقم لے جائے گا لیکن سات سے سارے آٹھ بچ گئے اور یاسر نہیں آیا پھر جب میں نے اسے فون کیا تو یاسر کی جگہ مونہ نے مجھ سے بات کی اس نے کہا حاشم تم نے اپنے مقصد کے لیے نامان کے بھائی جیسے بے ضرر اور معذور شخص کا انتخاب کیا کیونکہ اس سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یاسر کی معذوری دیکھ کر میں بھی اس کے ساتھ زندگی بتانے کا تصور بھی نہیں کروں گی اس لیے تم نے نامان کی بات مال لی اور اس کے بھائی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا اور اسے خرید لیا اور وہ بے بس شخص جس سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے اپنی عزت نفس کا سودھا کر دیا میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ زندگی کا کونسا روپ ہے ایسے منافقت اور خودغرضی کے دور میں کون ایسی سوچ رکھتا ہے ایسا شخص جو حقیقی رشتوں کے معاملے میں اتنا سچا اتنا مخلص ہو اس سے ہاتھ چھوڑا کر جانا بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے میں کیسے اس شخص کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں جس نے میری مجبوری میں میرا ساتھ دیا اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں لوٹ کر دوبارہ تمہارے پاس آؤں گی تم نے شاید وہ حدیث نہ سنی ہو لیکن میں نے سنی ہے مومن ایک بل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا مجھے میری قدر کرنے والا شخص مل گیا ہے جو بے شک ایک پیر سے معذور ہے جو نومان بھائی کے پاس تھا انہوں نے میرے حوالے کر دیا ہے کیونکہ میں نے انہیں تمہاری اصلیت بتا کر خدا کا واسطہ دے کر اپنی مدد کرنے کو کہا تھا اس لئے انہوں نے اپنے بھائی کا رشتہ دیا جانتے ہو یہ سب باتیں جو تم سے تیہ ہوئی تھی اس سے پہلے وہ مجھ سے ملے تھے تم سمجھ رہے تھے نومان بھائی کو تم نے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ تمہارے آنسو دیکھ کر پگھل بھی گئے ہیں لیکن اس کے بعد جب میں نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا تو پھر میں نے جب سج بتایا تو انہیں یقین آ گیا انہوں نے کہا کیا تم میرے بھائی سے شادی کرنا چاہوگی میں ان کے بھائی سے ملی تھی یاسر ایک بہت اچھے انسان ہے میری شادی بھی تو بیس سال کی عمر میں ہو گئی اور یاسر سے تو میں چھوٹی ہی ہوں ایک بات یاد رکھنا کہ تم مجھے کسی بھی حالت میں دوبارہ نہیں پاسکو گے اس لیے خدا کے واسطے اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو مجھے اپنی مرضی سے ہسی خوشی زندگی گزارنے دو آخری الفاظ کہتے کہتے مونا رونے لگی میں نے خاموشی سے سہل آف کیا تھا ایک زوردار چکر کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا آج میں اپنی زندگی مومنہ کی یاد میں گزار رہا ہوں لیکن یہ میرا خود سے وعدہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر مومنہ کو اگر کسی بھی حوالے سے میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ اب مجھے وہاں کی فکر ہے جہاں تلافی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا